جناب علی المرتضی ہر مقام میں اطاعت میں شجاعت میں ہر جگہ آگے آگے ہیں تو باپ نے کشنہ کو شفقت سنائی ہے ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو یہ سیرت پڑھاتے جناب حضرت ابو طالب کی دیکھیں اس طرح سے حدیث کی ایک مفہوم ہے کہ الولد وصر وعبی ہے بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے تو جو کچھ بیٹے میں آپ کو نظر آتا ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے جو سامنے آتا ہے سامنے تو جسی لئے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے جب کسی نے تنزن یہ کہا کہ آپ کا باپ تو جہنم میں ہے تو اس وقت امیر المومنین نے جواب دیا ایک جملے میں کہنا تقسیم الجنت والنار میں جنت جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ تو میرے باپ کی فکر نہ کر اپنے باپ کی فکر کر کہ وہ کہاں جانے والا ہے اور وہ بڑے شان اور شوقت سے امیر المومنین کہتے تھے کہ جاتے تھے جنگ کرنے کے لئے تو اپنا جو شجرہ بتاتے تھے دیکھیں تو شجرہ تو وہی بتا ستا ہے کہ جس سے اپنے شجرے پر ناز ہوتا ہے کیا بات ہے علی مرتضی سامنے سے کہتے تھے یعنی کوئی کہنا چاہتے تھے کہ میں جب اپنے باپ کا نام اس ناز سے لے رہا ہوں تو اگر حمد اور جورت ہے تو پھر تم بھی اپنے باپ کا نام اسی طرح سے ناز ناز سے لے کے بتاؤں مجھے تو وہ ایک خاص انداز تھا ان کا اور پھر کیوں بھلا اقل اس الزام پہ حیران نہیں کہ کلِ ایمہ کا پدر صاحبِ ایمہ اللہ اور محسنِ بانیِ اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں جتنی انہوں نے خدمت کی اور جتنی انہوں نے حمایت کی اور ابھی جو بات ہو رہی تھی خود میں نکاح پر تو یہ شیعہ و سننی مفسرین نے میرے پاس لسٹ موجود ہے پوری اس طرح میرے موبائل پہ اور جو یاد ہیں وہ ہم آپ کو سنا دیتا ہوں اس کے علاوہ تفسیرِ آلوسی میں موجود ہے زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے اور تاریخ ابن خلدون میں موجود ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑا ہے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خطیجہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں جو خطبہ نکاح کا آغاز کساں سکی ہے الحمدللہ الحمدللہ جعلنی من ذریعہ ابراہیم حمد اس اللہ کی جس نے مجھے اور ہمیں قرار دیا ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت میں سے یہ الحمدللہ کون کہہ رہا تھا اور کون اس پر فخر کر رہا تھا کہ وہ ابراہیم کی ضروریت میں سے وہ ذرع اسمائیل اور الحمدللہ جس نے ہمیں اسمائیل کی نسل و ضروریت میں سے قرار دیا اور آگے فرمایا وَإِنْكَانَ لِمُحَمَّدٍ مَالٌ قَلَّ یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ آنے پائے کہیں تاریخ مسخ نہ ہو جائے کہ خدیجہ کے پاس تو دولت بہت تھی اس لیے حضور نے شادی کر لی دولت کی خاطر نعوذ باللہ کسی کے ذہن میں آسرتا ہے نا تو اس الزام کا پہلی جواب دے دیا اپنے خدبے میں وَإِنْكَانَ لِمُحَمَّدٍ مَالٌ قَلَّ اگرچہ کہ میرے محمد کے پاس مال تو بہت کم ہے وَإِنَّ الْمَالَ زِلٌ زَائِل لیکن مال تو چلتی پھر پیچھاؤں کی طرح ہے کسی کے پاس ہے یہ بھی تک مارفت ہے یہ تو ان کے پاس ایک بہت بڑی خبر پہنچنے والی ہے یہ نبو عظیم اس نبوت کی طرف اشارہ تھا کہ ان کے پاس تو ایک بہت بڑی خبر وحیع پروردگار نازل ہو گیا بھی یعنی وہ حالات کو جانتے تھے اس ستبار سے بات کر رہے تھے لہٰذا اب آخری بات میں اس میں یوں کہنا چاہوں گا کہ پھل جو ہوتا ہے نا اولاد پھل کی طرح ہے سمرت و فعادے احادیث میں بھی آئے گئے پھل تو جو فل ہوتا ہے وہ درخت کا پتہ دیتا ہے تو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتہ دیتی ہے حضرت ختیجہ کا اور حضرت علی علیہ وسلم وہ پتہ دیتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ وسلم کا میں دونوں کے لئے ایک ایک جملہ کہہ رہتا ہوں تدھیر ختیجہ کے لئے اور کہوں کیا جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم اور یہ سارے زمانے میں ختیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے داماد بھی معصوم اور پھر حضرت ابو طالب کے جن سے وہ نسل آگے بڑی حضرت علی پھر امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام آگے جو پورا سلسل ہے نبوت جو پورا زوریت امیر المومنین ہے اور جو زوریت نبی جو کہلاتی ہے نبی کے اپنے بچے جو کہلاتے ہیں وہ کس سے آگے بڑھیں وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نسل سے آگے بڑھیں نا یہاں تک کہ حضرت سہی ستہ میں بھی ساتھ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کم سے کم چار سے پانچ کتابوں میں کہ حضور نے فرمایا تھا ستکون العیمتوں میں بعد اتنا تعشر کے میرے بعد بارہ اہم امام ہونے والے ہیں یا کہیں پر خلیفہ کا لفظ ہے کہیں پر وزیر کا لفظ ہے تو یہ جو بارہ آل رسول میں سے تھے ان سب کے جو جد عالی ہیں وہ کون بنتے ہیں یہ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام بنتے ہیں جو وہ قول شاعر کے حیدر ہوں کہ حسنین کے سجادِ خدا ہوں اور باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں جوادِ تقی ہوں یا نقیمستِ دعا ہوں یا سرکارِ حسنِ اس جعبوں میں چھپا ہو ہر جز اسی پیکرِ غالب سے ملے گا ہر جز اسی پیکرِ غالب سے ملے گا اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا